لہور میں ایچی سن ہاؤسنگ سوسائٹی میں قبضہ مافیا سرگرم ہو گیا سوسائٹی کی ملی بھگت سے قبضہ عروج پر کوئی پرسانے حال نہیں متاثرین بے یار و مددگار اور کسی مسیحہ کے منتظر ہیں متاثر تصنیم ملک کا کہنا ہے کہ ایچی سن ہاؤسنگ سوسائٹی ایک بہت بڑا قبضہ گروپ بن چکی ہے جنہوں نے لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو عذیت دیے رکھتے ہیں یہاں لوگ ڈرتے ہیں ان کا نام نہیں لیتے لیکن اندر سے لوگ خوفزد ہیں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا سوسائٹی کے جو میمبران الیکشن جیتے ہیں اس میں وقار جو نائب صدر ہے وہ بہت بڑا ایک فراڈ ہے مزید ان کا کہنا تھا کہ سوسائٹی کی ووٹنگ سے منتخب ہونے والے بجائے ہمارے مسائل حل کریں الٹا قبضہ گروپ سے مل کر اس سوسائٹی کے منچہ بم بنے ہوئے ہیں یہاں پر کچھ لوگ ہیں وہ نے ووٹ بھی لیا اور اس کے بعد اس کے پلوٹ پر قبضہ لگانے کی کوشش کی تو انہوں نے ہمیں کال کی کہ بھی آپ ہر دفعہ ہم سے ووٹ لیتے ہیں لیکن جو ہے وہ میرے پلوٹ کی حفاظت کون کرے گا تو میں نے ان سے چونکہ کمنٹ کیا تھا کہ باجی انشاءاللہ ہر وقت ہم آپ کے لئے اویلیبل ہیں ہماری سوسائٹی میں یہ مذہر نول ہے یہ قبضہ گروپ کا ہے اور ساتھ جو ہے اس کے خوضہ فہیم ہے شکیل باجوہ ہے سوسائٹی کے رانا وقار نائب صدر امجد گل سیکٹی کریمنل جالی وکلا سمیت گلفام جچ شکیل باجوہ خوضہ فہیم سیف سید موسیٰ رضا مل کر قبضہ گروپ بنے ہوئے ہیں یہ سارے جو ہیں یہ مل کے اس سوسائٹی میں انہوں نے ایک اندھیر نگری ڈالی ہوئی ہے اور عوام کو تنگ کر کے عوام بھی ان سے بہت تنگ ہے ہم ایٹی ٹو سے یہاں پہ قابض ہیں اس جگہ پہ ایٹی ٹو کے وہ دو تین سالوں میں مطلب ہم جو ایٹی ٹو کے ہیں ہم سائٹ پہ ہو جائے ہمارا اسپلور پہ حق نہیں ہے پانچ مینے سے وہ کہہ رہے ہیں جی میں اس کا مالک ہو گیا عمران خان صاحب سے مطلب یہ بہت میں رسپیکٹ میں ان کی بہت بڑی ایک فین بھی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ انوالو ہوں خاص طور پہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں مظلوم کی آواز سنوں گا تو میری ان سے سپیشلی میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کی بہت مہربانی ہے ہمارا اس مسئلے کا حل کروائیں بیر نیوز خبر رہ تیز